ہائی فرنڈز میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ایسی ایک سمسیہ کے بارے میں جو بہت ہی کومن ہے اور بہت ہی خطرناک ہے ہم بات کر رہے ہیں گال بیڈر سٹونز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گال بیڈر سٹونز کیوں بنتے ہیں ان کے بننے کا کارن کیا ہے اور کیا آپ گال بیڈر سٹونز کو بننے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں تو بنے رہی ہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں اس سب کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آخر میں کہ آپ کس طریقے سے گال بیڈر سٹونز کو بننے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گال بیڈر کا فنکشن ہمارے شریف میں کیا ہوتا ہے اور پھر چانیں گے کہ گال بیڈر کے اندر اس سٹونز کہاں سے آ جاتی ہیں اور یہ بنتی کیسے ہیں تو ایکچول میں گال بیڈر جو ہے ہمارے شریف کے اندر ایک ریزروائر کا کام کرتا ہے جس کے اندر بائل جوز یا پت اکھٹا ہوتا ہے جتنا بھی بائل جوز لیور کے اندر بنتا ہے وہ پہلے گال بیڈر کے اندر یا پت کی تھیلی کے اندر اکھٹا ہوتا ہے اور آپ جب بھی کوئی چکنا بوجن فیٹی بوجن کرتے ہیں تو ضرورت کے حساب سے یہ پت کی تھیلی سے بائل جوز نکلتا ہے اور آپ کی چھوٹی آت میں چلا جاتا ہے جہاں پہ یہ فیٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے میں مدد کرتا ہے اس کو پچانے میں مدد کرتا ہے اور اس کو ابزورپشن میں ہیلپ کرتا ہے یہ تو بات ہو گئی کہ پت اور پت کی تھیلی کا فنکشن کیا ہوتا ہے لیکن اسٹون بنتی کیوں ہے ایکچول میں جو گال بیڈر کے اندر پت جمع ہوتا ہے جس کو بائل جوز کہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں مینلی پائی جاتی ہیں کچھ پیگمنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم بائل روبین کے نام سے جانتے ہیں اور کولسٹرول اس کے اندر اچھی ماترہ میں پایا چاہتا ہے آپ اگر آپ کے شریر میں کولسٹرول کی ماترہ زیادہ ہے تو آپ کو سٹون بننے کا کولبیڈ سٹون بننے کا خطرہ زیادہ ہے ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ اگر فیمیل ہیں پٹائل ہیں رفتی آپ نے پار کر لیا ہے اور آپ فیٹی ہیں موٹے ہیں تو آپ کو سٹون بننے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا کارن یہی ہوتا ہے کیونکہ پٹ کے اندر یا پائل جوز کے اندر کولسٹرول کی ماترہ ہوتی ہے اور اگر آپ جب موٹے ہو جاتے ہیں اور جب آپ کی عمر بڑھنے لگتی ہے تو پھر کولسٹرول آپ کے خون میں زیادہ ہونے لگتا ہے اسی وجہ سے آپ کے پٹ کے اندر پتاشے کے اندر یا گول بیڈر کے اندر کولسٹرول کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے تو جو سٹون ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کولسٹرول سٹون ہوتی ہے جو ہلکے ہرے بھورے رنکی یا پلوے رنکی ہوتی ہیں اور دوسری پیگمنٹیڈ سٹونز ہوتی ہیں جو ڈارک کچھ کالے رنکی ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کارن ورش بائل جوز بہت دیر تک آپ کے کول بیڈر میں پڑھا رہے یا تو پوری طریقے سے آگے نہ جائے یا وہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہو جائے تو پیگمنٹیڈ سٹون بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوسری طرف اگر کولسٹرول کی ماترہ زیادہ ہو کنسنٹریٹ ہو جائے آپ کا بائل جوز تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جب کنسنٹریٹیڈ میٹیریل پڑھا رہتا ہے تو پہلے سلج کی فوم میں آتا ہے اور پھر تیرے دیرے یہ اور زیادہ گاڑا ہو کے پھر یہ پتھر کے روپ میں آ جاتا ہے اور اس طریقے سے گول بیڈر سٹون بن جاتی ہے اس کا کارنگ اور کیا ہو سکتا ہے کچھ اس کے ڈیٹری فیکٹرز بھی ہیں جیسے ہم نے بات کی کہ اگر آپ موٹے ہیں اور اگر آپ زیادہ چکنا کھاتے ہیں تو بھی آپ کو بائل جوز میں تھکنس آنے کا ڈر رہے گا اور آپ کا کولسٹرول بڑھے گا اور آپ کی سٹون بڑھ جائے گی دوسرے اگر آپ سٹرس روٹس کا کام استعمال کرتے ہیں سرکے کا کام استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ کولسٹرول کو تھوڑا سا کنسٹریٹ ہونے سے بچاتی ہیں اس کے ڈیپوسٹ ہونے سے بچاتی ہیں تب بھی آپ کو گول سٹون بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پانی اگر آپ کم پیتے ہیں تو اوویس ہے اگر آپ پانی کم پییں گے تو وہاں پہ جو بائل جوز ہے اس کی تھکنس گاڑھاپن کنسٹریٹ ہو جائے گا بڑھ جائے گا جس سے گول بیڈر سٹون بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ اس کو اوویڈ کیسے کیا جائے سکتا ہے اوویڈ کرنے کا سیمپل طریقہ ہے کہ آپ اپنا وزن گھٹائیں پیٹی کنٹین گھٹائیں کولسٹرول کی ماترہ کو کنٹرول کریں اس کے لئے آپ کو چاہ کرنا ہوگا کھانے کا آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ کو کچھ ایکسرسائز کرنی ہوں گی اور پانی بھرپور ماترہ میں پینا پڑے گا اگر آپ کو سٹون نہیں بھی ہیں اور اگر آپ یہ ساری precautions لیتے ہیں تو ہم بیری شور آپ کو گول بیڈ سٹونز کبھی نہیں بنیں گے آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں چکنا بھوجن کم سے کم کریں اور اپنے بھوجن میں سٹرس فروٹس جیسے نیبور سنترا اس طرح کی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ ایسے بھوجن کریں جو آپ کے کولسٹرول کے لیول کو کم کرتے ہیں جسے ادرک کا استعمال کریں لیسون کا استعمال کریں پانی اگر زیادہ پیئیں گے پیٹ کم کر لیں گے ادرک لیسون کا استعمال کریں گے سٹرس فروٹس کا استعمال کریں گے بنے گر کا استعمال کریں گے تو آپ کا کول بیڈ سٹونز آپ کو کبھی بھی نہیں بنیں گے اور کوشش کریں کہ کھانا جلدی ہلدی کھائیں اور چکنا کم کھائیں کم ماترہ میں کھانے کا استعمال کریں سو دیٹ آپ کا ڈائیزیشن اچھا رہے اس طرح سے آپ اسٹونز کو بننے سے روک سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اسٹونز بن بھی گئے ہیں تو اس کا بھی سمادان ہے چھوٹی سٹونز ہیں پیوڑلی اگر کولسٹرول کی ہیں تو آپ ان کو بنہا آپریشن کی بھی نکال سکتے ہیں آپ آئے بٹن میں جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے بنایا تھا اور اگر اسٹون بڑی ہو گئی ہے تو پھر سرجری یہ ایک option ہوتا ہے پھر آپ کو لپروسکوپک سرجری یا پھر اوپن سرجری پہ جانا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو اچھے سرجنسی ملنا چاہیے اور سرجری کراکی اس اسٹون کو باہر نکال دینا چاہیے otherwise اگر یہ اسٹون آپ کے گول بیڈر میں چھپک جاتی ہے یا وہاں پہ ایمپیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ گول بیڈر کے کینسر یا لیور کے کینسر کا کارن بھی بن سکتی ہے تو اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کو گول بیڈر اسٹون ہے تو اس کو بلکل بھی نہ چھوڑے حالکہ اتنا تیز درد ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے تو آپ سمیہ رہتے اس کا علاج کریں اور اپنے آپ کو بڑے خطرے سے بچا لیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک شروع کر لینا شیئر کر لینا اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا لینا تو دیٹ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو سمیہ پہ ملتے رہیں Thank you